ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا 100 بلین ڈالرز کی ایک ایسی میگا ڈیل کر رہا ہے جس کو لارجسٹ ڈیل کہا جا رہا ہے اور جس میں انڈیا 4 to 500 ائرکرافٹس خریدے گا دوستو پاکستان کے اندر ورجن اٹلانٹک جو ہے اس نے اپنے آپریشن سسپینڈ کر دیئے یوکے بیسٹ ایک اے لائن ہے کیا بات ہے انڈیا کے ساتھ ایوییشن کی ہسٹری کی سب سے بڑی یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنے بڑے کنٹریز انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کیا ٹرسٹ انڈیا کا زیادہ ہے لوگ ٹرسٹ زیادہ کر رہے ہیں مارکٹ بڑی ہے یا آپ کیا اس کے اوپر کہنا چاہیں گے پہلی بات تو ان کی انویسمنٹ زیادہ ہوتی ہے دنیا کا رجحان زیادہ ان کی ہر چیز ان کی اچھی ہے انڈسٹری ان کی اچھی ہے آئی ٹی ان کی اچھی ہے اب آٹو ان کا بہت اچھا cuánt زیادہ اب وہ ریسنڈی ریسرچ ہوا تھا وہ کہا ہے ٹوانٹی ٹھٹی کے اندر ان کی سب سے زیادہ کارے ہو گی اسیا کے اندر سب سے زیادہ یہ جیپان کو تو آلیڈی کارتے ہیں انڈیا کی ٹوانٹی ٹھٹی یہ میں نے نہیں سنا لیکن بہت بڑی بات ہے کہ اس نے چیز کی انڈر şرک рублей انڈیا والوں کیوں یورپ کے اندر سب سے زیادہ ان کا مال جا رہا ہوگا خبر اس وقت یہ ہے کہ پیٹرول شورٹیج کی بینہ پر ایدی ائر ایمولینٹ سمیت ملک بھر میں 157 ائرکرافٹس گراؤنڈ کر دیئے گئے ہیں یعنی 157 ائرکرافٹس اگر گراؤنڈ ہوئے ہیں تو یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے تو کیسے چل رہا ہے یہ کاروبار مطلب کہ یہ جہازوں کا آنے جانے کا سلسلہ جو ٹرابلنگ ہے وہ کیسے ہو رہی اگر 157 تیارے گراؤنڈ ہو گئے ہیں ہمارے آن ایسا ہی ہوتا ہے ہیلو گائز سواگتہ آپ کا اپھیر گوشپس نیوز میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح پھر سے ایک بینٹی ہے چینل کو سسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے بھارت ایوییشن کے اتحاس کی سب سے بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہے یہ ڈیل ایر انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے جو کی ایک ٹاٹا کی کمپنی ہے ٹاٹا اس ڈیل کے تہت 470 ائرکرافٹ خریدے گا جس میں سے 30 بعد میں لیز پر لیے جائیں گے اگر اس ڈیل کی ویلیو کی بات کرے تو وہ ہے 100 بلین ڈولر سے بھی زیادہ کی اور اس ڈیل کو لے کر جو بائیڈن نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ایر انڈیا کی اس ڈیل سے امریکہ میں ایک ملین جوپس جنریٹ ہوں گی تو خیر دیکھتے ہیں اس پر پاکستان کی میڈیا اور عوام کا کیا کہنا ہے ہمارے ملک میں تو 157 ائرکرافٹ گراؤنڈ ہوئے ہیں لیکن ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا 100 بلین ڈالرز کی ایک ایسی میگا ڈیل کر رہا ہے جس کو لارجسٹ ڈیل کہا جا رہا ہے اور جس میں انڈیا 4 to 500 ائرکرافٹ خریدے گا یہ ڈیل ہو رہی ہے ائر انڈیا اور بوئنگ کے بیچ اور اس پر پریزیڈنٹ ایمانیول میکرون سے لے کر پریزیڈنٹ جو بائیڈن تک کے پیغامات آ رہے ہیں ٹویٹس ہو رہی ہیں اور یہ 4 to 500 ائرکرافٹ ائر انڈیا جب خریدے گا امریکہ اور فرانس پہ اور اس میں جو یوکے کے ریشیس ہونا کے ان کے بھی ٹویٹس آئی ہیں تو اس خریداری کے بنا پر امریکہ میں 1 ملین جوپز کریئیٹ ہو رہی ہیں جس بنا پر امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پیغام دیا گیا ہے میں آپ کو بتایا دیتی ہوں پیغام کیا ہے جو کہ وائٹ ہاؤس پہ باقاعدہ پاپلش ہویا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے یعنی اس کی جو جب آپ ویب سائٹ سٹیٹ دپارٹمنٹ کی جاتے ہیں اس میں کہا گیا ہے اور یہ بوئنگ اور ایر انڈیا کے بی جو ہے یہ ڈیل ہوئی ہے اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی مشکل سے پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پرٹیکلرلی جو ہمارے ویسٹرن اتحادی ہیں خاص طور پر گریٹ بریٹن کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ویرجن اٹلاٹک ہے یا جو پرٹیش ایر لائن ہے ان کو پاکستان میں لے گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ لڈن میں رہتے ہیں یا بہت سارے اور برطانیہ کے علاقوں میں رہتے ہیں تو ڈیریکٹ لائن ہونی چاہیے ایر لائن ہونی چاہیے ورنہ قطر سے یو اے سے اور باقی جنگوں سے جانا پڑتا تھا لیکن یہ انہوں نے آپریشنز بند کر دیئے اور حکومت پاکستان کو کچھ بتایا بھی نہیں گیا اور حکومت پاکستان نارملی آپ کو پتہ پسند نہیں کرتی کہ وہ بتائے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی نے اور جو بائیڈن نے ایک 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 ان کی ڈیل ہی ہے کیونکہ بیسیکلی اس کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایر انڈیا جو ہے وہ تقریباً دو سو امریکن میڈ ایرکرافٹ جو ہے فرم بوئنگ سے خرید ہیں جا رہے ہیں اب یہ ازاری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملین امریکن جابز کریٹ ہوں گی فورٹی فور امریکن سٹیٹس کے اندر this is what ڈی پریزیڈنٹ جو بائیڈن یہ وہ پاک عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ پائن میرے فون کال جو آپ کیوں نہیں بائیڈن نے دیتا میں نے بائیڈن کو الزام لگا دیا کہ بائیڈن امریکا 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 گرا دی یہ وہ وہ حالات نہیں ہیں امریکہ انڈیا تعلقات میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کہ فورٹی فور امریکن سٹیٹ میں امریکن پریزیڈنٹ کو اب کیا ہوگا اب کیا انڈیا کے لیے ویزے بند ہوں گے کیا اب انڈیا جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمیشہ ملتا ہے امریکہ میں اور باقی زکوں میں آپ دیکھیں کہ اگر جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ دو سو جہاز آپ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے اور جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی بات ہے اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی بھی کین ایوان کا ایر بس والے بھی بڑے جو ہیں وہ ہیپی ہیں کہ صرف بوئنگ سے نہیں جو ہے وہ خرید رہا ایر بس سے بھی خرید رہا ہے اب ایر بس والوں کو جو ہے وہ کین ایوان کو اپنی خوشی ہے اس میں جو فرانس کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انڈو پیسپریک پارٹنرشپ کی بات ہی بڑی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں ممالک کو جو ہے نا وہ خوش کر لیا ہے اور رازی کر لیا ہے اس چیز میں یہ کر کے کہ بھائی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دونوں ممالک سے زیادہ ہیں اچھے ہیں اور نہیں تو کیا لیکن ابھی جو انہوں نے ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ جو پلین ہیں یہ ایکسپورٹ اپنا تیجاز ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو پلینز ہیں یہ ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمپورٹ پر بھی اتنا ہی فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں دونوں چیزیں ہم یہاں پہ صرف ایمپورٹ کر رہے ہیں چیزیں لے رہے ہیں ہدھ بنا نہیں کوئی پا رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں نا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچتے ہیں جب تک ٹانگیں کھیچنا نہیں بند کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے اب ایک بندہ کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرا اس کو کھیچنے لگ جاتا ہے ہمارے ادارے بہت زیادہ خراب ہیں انڈیا والوں نے کیسے ریلیشن بہتر کی اور ان کی جو پبلک بہتری کی طرف آئی ہے اگر جیسے آپ بول رہے ہیں کہ بھائی وہ آئی ٹی میں آگے ہیں ٹکنالوجی میں آگے ہیں بہت سے فیلز میں آگے ہیں وہ کیسے آگے چلے گے میں نت کرنی پڑے سے جب جا کے یہ دنیا سر جکھاؤ سے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اور جہیں